اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں آپ کو اسٹکرام کامی اور آپ دیکھنے ہیں ٹیکنیکل کامی چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے دوستو جو آج کا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ آپ نے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ واتس اپ کے نیو ٹرکس اور دوزہ اٹھارہ میں آئے ہیں جو پہلے بھی آئے ہیں جن کو کچھ کو تو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا آج ان کو میں بتاؤں گا کون سے کون سے نیو ٹرکس آئے ہیں اور آپ کو وہ کیا کیا فیدہ دے سکتے ہیں ان کو آپ یوز کر کے کتنا فیدہ لے سکتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کرنا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور میرے انسٹاگرام بھی فالو کر دینا اس پر ڈیلی سٹوری اپلوڈ کرتا رہتا ہوں لنک یہ ڈسکرپشن میں آئے تو دوستہ بغیر ٹائمز آئے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ سو تو دوستہ ساب سے پہلے ٹرک بتانے والا ہوں آپ اپنے وارڈسپ میں آ جائیں وارڈسپ آنے میں کے بعد آپ نے دوستہ اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے آپ کو جو ہے ریڈ ریڈ جو میسیج ہوں اس کو ہیڈن کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کر رہے رہا ہے کیوں کہ وہی سے اس کو ٹیکسٹ کرتے رہتا ہیں لیکن وہ آپ کو پتا نہیں چلتا کہ وہ آپ کے امیسیج کو ریڈ کر رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پتاچس ہے کہ وہی پلے چھوڑ جائے و آی السکروری جائے کہ وہی پٹ کار رہا ہے یا نہیںگا تو اسی یہ جائے کے آپ نے voyage ریکارڈ کرنیا اور بعد ریکارڈ کرنی کے بعد اس کو سینڈ کر دینیا جہاں بھی آپ جائیں ریکارڈ کرتا جو آپ نے وائز ریکارڈ کیا کہ سینڈ کی ہوگی تو ادھر نہیں دکھانا چاہتے کہ آپ ان کے ٹیکس کو ریڈ کر رہے ہیں تو آپ نے آ جانا ہے یہ اوپر سری ڈاٹ میں پھر سیٹک میں آ جانا ہے پھر اکاؤنٹ میں آ جانا ہے پھر پرائیویسی میں آ جانا ہے اور نیچے جو لکھا ہوا ہے ریڈ پرسید اس پر کلک کر دینا جب آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ بھی جب کسی کی بھی میسج پڑھیں گے تو اس کو نہیں پتا چلا کہ آپ اس کے میسج کو ریڈ کر رہے ہیں تو دوستو جو نیکس ٹریک ہے وہ کو پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا آپ کو میں پتا دیتا ہوں آج کل جو ویٹس اپ کے سٹیٹرز کا جو ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی دوست وغیرہ سٹیٹرز اپلوڈ کرتا ہے وہ ڈریکٹ آپ کی گیلری میں آ جائے جیسے یہ میرے جتنے بھی سٹیٹرز اپلوڈ ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ میری ڈریکٹ گیلری میں آ جائے ان کو ڈالوڈ وغیرہ کرنے کے لیے لادہ اپلیکیشن کی ضرور نہیں ہو تو آپ نے سیمپلی یہ کرنا ہے کہ اپنی جو مائی فائل ہوتی ہے اس میں آ جائنا ہے مائی فائل میں آنے کے بعد اوپر جو تھری ڈرٹ بنے ہوئے ہیں اس کو کلک کرنا ہے پھر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور جو جدر لکھا ہوا ہے شو ہیڈن فائل اس کو کلک کر لینا ہے تاکہ جو بھی آپ کے فولڈر جو ہیڈن ہو گیا وہ آپ کو فولڈر شو ہو جائیں گے پھر آپ نے آ جائنا ہے انٹرنل سٹورج میں اور جو ورس اپ کا ایک فولڈر بنا ہوگا اس پہ آ جائنا ہے اس پہ کلک کر لینا ہے پھر میڈیا پہ آ جائنا ہے پھر اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیٹس لکھا ہوا ہے جب اس کو کلک کریں گے جتنے بھی دوستوں نے آپ کے سٹیٹس اپلوڈ کیا ہوا ڈریکٹ آپ کی گیلری میں آ جائیں گے اور آپ ادھر سے ان کو جو سیو کر سکتے ہیں تو دوستہ یہ نیکس ٹریک ہے وہ بھی بہت کمال کی ٹریک ہے آپ اپنے ورس اپ میں آ جائیں ورس اپ میں آنے کے بعد آپ نے جو چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی پکچر سیو کرنا چاہتے ہیں فر اگزمپل میں ایک پکچر سینڈ کرتا ہوں ادھر سے کوئی پکچر اکلیج دیتا ہوں تو میں یہ پکچر چاہتا ہوں کہ اس کو سیو رکھوں ایک الگ فولڈر میں جو ورس اپ اس کو اپنے کلک کرنا ہے اس کو سٹار پر کلک کر دینا ہے اب یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پکچر کہاں پر سیو ہے تو آپ نے اوپر پر آ جانا ہے اور جدھر لکھا ہوا سٹار میسیس میں آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے جو بھی آپ نے ان کو سیو کیا ہوگا تو آپ ادھر سے ہی سیو کرسکیں اگر آپ نے آپ کی آپ کو کسی دوست نے پکچر پر سینڈ کیا تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستہ جو نیکس ٹریک ہے وہ بھی کمال کی ٹریک ہے وہ یہ ٹریک ہے کہ آپ کو سر چیک کرتے ہوں گے جب آپ کسی کو ٹیکس ویرا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر صرف یہ ہے سینڈ کا اپشن ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں جدھر آپ یہ ایرو بنی ہوئی ہے اس پر سینڈن کا اپشن آجائے تو آپ نے سمپلی پیک آ جانا ہے پھر جو اوپر تری ڈارڈ بنے ہوئے اس پر کلک کر لینا ہے پھر سیٹنگ بھی آ جانا ہے پھر چیٹ پہ آ جانا ہے جدھر لکھا ہوا ہے انٹر اس سینڈ اس پر کلک کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے میں جب تیکس سینڈ کروں گا تو وہ ایرو کی کچھے کا یہ ٹیکس سینڈ آ لیوارا اپشن یہ سینڈنگ اپشن آ چکا ہے آپ ادھر سے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ یہ بھی دوستو بہت کمال کی ہے جو ہے ٹریک چیز دوستو نیسٹ جو ٹریک ہے وہ بہت کمال کی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو یہ بہت کمال کی طریق ہے یہ آپ کا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے فون سے جو آپ کا نمبر گرہ ڈریڈ ہو گئے جن سے آپ رابطہ کرتے رہے ہیں یا آپ نے کون کون سی پروفائل اپلوڈ کیا وہ آپ کو پکچر واپس چاہیے تو آپ نے سیمپلی ٹری ڈارڈ پہ آ جانا ہے اور سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے اکونڈ میں آ جانا ہے اور جو نیچے لکھا ہوا ریکسٹ اکونڈ انفا اس پہ آپ اپنے کلک کر لینا اور جتے لکھا ہوا ریکویسٹ ریپورٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا یہ آپ کو ٹری ڈے یا ون ویک کے بعد یہ ایک آپ ڈونلوڈ ریپورٹ کا آپ کو رپورٹ بنا کے دے دے گا آپ اسے ڈونلوڈ کر لینا اور اس کو سیو کر لینا تو آپ کو جتنی بھی آپ نے جن نمبر پہ رابطہ کیا ہے یا کہ کسی بھی پکچر جائے چاہتے ہیں پروفائل وغیرہ وہ آپ کو یہ یہاں پر مل سکتی ہے اور ایک اور اس کا بینیفٹ بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں وہ کس سے رابطہ کرتا رہا ہے کون کون سے بندے سے تو آپ نے سیمپلی اس کا جو ہے فون لینے رہا اس کے وارس آپ کو اپن کار لینا اور یہ جو آپشن بتائی ہیں اس پہ اکلک کلک کار لینا اور اس کی ریپورٹ ایک لے لینی ہے وہ پھر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کن نمبروں پر رابطہ کرتا رہا ہے اور کیا کیا رابطہ کرتا رہا ہے اور کون اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کو اگر آپ نے نمبر چینج کیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بغیر نوٹفکیشن بتائے مطلب آپ نے بتایا نہیں بتانے کے بغیر ہی آپ ان کا پتا چل جائے کہ آپ نے نمبر چینج کر لیا تو آپ نے سیٹنگ میں آ جانے کے بعد ادھر چینج نمبر پہ آ جانا ہے نیسٹ پہ آ جانا ہے تو ادھر آپ نے جو اول نمبر جس پہ پہلے وارس اپ بنایا ہوا ہے اس پہ کو سلیکٹ کرنا ہے پھر جو آپ نیو نمبر دینا چاہتے ہیں اس کو نمبر دے کر پھر آپ جانا جو نیو نمبر پہ وارس اپ بان جائے گا تو اور آپ کے دوستوں کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے نمبر چینج کا لیا وہ ان کو آرریڈی ٹریکٹ پتا چال جائے گا تو یہ دوستوں بہت کمال کی ٹرک سی تو نیسٹ دوستوں جو ٹرک ہے وہ آپ کو بہت کمال کی ٹرک لگے گی اگر آپ کسی دوست وغیرہ سے بہت زیادہ بات وغیرہ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ میں اسی ایک کیٹ میں آ جاؤں اور کنوازیشن میں باقی بھی میں اپن نہ کروں تو آپ سمپلی اس کی کنوازیشن میں آ جانا ہے تو آپ نے اوپر تھری ڈارٹ پہ کلک کر لینا ہے پھر مور پہ آ جانا ہے اور ادھر جو لکھا ہوا ہے ایڈ شارٹ کارٹ ادھر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اور آپ کو یہ مانگے میں نے کہا کہ ایڈ ٹو ہوم سکرین آپ کے ہوم سکرین پہ آ جائے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے ہوم سکرین پہ آ چکا ہے آپ جب بھی کسی دوست وغیرہ سے بات کا زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو اگر چاہتے ہیں تو ڈریکٹ آپ اسے کریں گے تو ڈریکٹ آپ اس کی اپلیکیشن میں آ جائیں گے آپ کو واتس اپ وغیرہ میں نہیں آنا پڑے گا یا ادھر سے نہیں آنا پڑے گا تو یہ بھی دوستو بہت اگر آپ کی بہت زیادہ گروپ میں ایڈ ہیں تو آپ کو جب بھی آپ اپنا جو ڈیٹا آن کرتے ہیں تو اس پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں جو واتس اپ پہ اور آپ کی ٹیون بھی جو آپ پرشان ہو جاتے ہیں اور آپ کے فون بھی تھوڑا ہنگ سا ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر میرے واتس اپ گروپ میں جتنے بھی میسج آئیں اور ان کی ٹیون بھی نہ مجھے پتا چلے اور واتس اپ میسج بھی آتے رہے تو سمپلی آپ آپ نے جس گروپ کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیون نہ سنائے جائے تو آپ نے اس گروپ پر سیلیکٹ کرنا جیسے میرے پاس ہے یہ فنی ویڈیو گروپ سے میں اس پر سیلیکٹ کروں گا تو پھر جو اوپر یہ ایک سپیکر سا بنا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ اوپر آ جائے گا میوٹ نوٹیفکیشن فارو آپ چاہتے ہیں ایٹ ہارس کے لیے وان ویک کے لیے وان ایئر کے لیے تو میں چاہتا ہوں وان ایئر کی تک یہ مجھے اس کی کوئی نوٹیفکیشن نہ شو تو آپ کو میسج ملتے رہیں گے لیکن آپ یہ ٹیون وغیرہ یا میسج جو بھی ہے یہ شو نہیں کرے گا تو یہ بھی دوستو بہت کمال کی ٹرک تھی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کچھ انفارمیشن صحیح طریقے سے نہ بتانے سے تو پلیس معاف کر دینا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ